ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میرے یوٹیوب چینل ہیں میسے کوسک شورٹ میں آپ کا سواگت ہے آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک ایسا فیس بیک جس کے کرتے ہیں آپ کے چیارے کے جو بھی پٹیننگ ہیں وہ دور ہوں گے اور آپ کے چیارے کے جانگ دبیں وہ بھی دور ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ فیس بیک کیسا لگا ہے یہ فیس بیک کم اور فیشیل ہے بطلب یہ ہوم میڈ فیشیل ہے یہ فیشیل آپ کے گھر کی نیچرل چیزوں سے ہو جائے گا اور اس کے آپ کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوئیں گے تو چلیے کرتے ہم آپ کا اپنا فیس بیک یار اس سے پہلے آپ میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کومنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے کہ آپ کو یہ فیشیل کیسا لگا ہے تو چلے کرتے آج کا اپنا فیشیل سٹارٹ سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کھالے باول اور ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھا دودھ اور اس میں ہم ایڈ کریں گے جراسی حلدی اور اس کو اپنے چہرے پر اس کی اچھے سے ہم کریں گے مساج مساج کرنے کے بعد ہم اس کی اپنے چہرے پر کریں گے اچھے سے مساج مساج کریں گے ہم دو سے تین منٹ کے لئے تو فرنس آپ اس کی اچھے سے مساج کیجئے جس سے آپ کے چہرے کی جو بھی ٹیننگ ہے وہ ساری دور ہو جائے گی اور آپ کے چہرے پر جو بھی ڈسٹ ہے وہ نکل جائے گا اور آپ کے چہرے داگ دبے بھی اس سے ریمو ہوں گے ہمیں نے ملک میں جو ہلدی ایڈ کی ہے وہ میں نے کستوری ہلدی لی ہے آپ چاہے تو اس کی جگہ کچھن کی ہلدی لے سکتے ہیں لیکن کچھن کی ہلدی ہمیں جراسی لینی ہے اور میں نے یہ جو کستوری ہلدی ہے میں نے یہ ہاف چمچز میں ایڈ کی ہے تو فرنس اب دیکھیں مجھے دو سے تین منٹ تو فرنس دیکھیں مجھے دو سے تین منٹ ہو چکے اور یہ میرے پورے چینے بلکل ہی اب جور ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فیس کے اندر بلکل ہی چلا گیا ہے تو ہم اپنا کرتے ہیں سکرپ ریڈیوز کے لیے اور میں ہم لیں گے یہ مشورد دال کا پاودر یہ لال مشورد کی دال کا پاودر ہے آپ شو اس کو دال کو پیس کر بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈ کریں گے یہ ملو کی کوفی پاودھر ہم اس میں ڈ کریں گے ہاپ چمچ کوفی پاودھر اب ان دونوں کو مکس کریں گے اور اس نیکسٹ ہم اپنا اس میں ڈ کریں گے وہ ایک اچھا دو دن کو اچھے سے مکس کر کے ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک اچھا دودھ اور اس کو ایک اچھا سا پیسٹ بنا کر سکرب تیار کریں گے اور اپنے فیس کو اچھے سے سکربنگ کریں گے اپنے فیس پر اس فیسٹ کو لگا کے ہم اپنے پوری فیس کی مساج کریں گے تو پھر دیکھیں یہ فیس سکرب بن کر ریڈی ہو گئے تو چلیے اب ہم اپنے فیس کی مساج کرتے ہیں ہم اسے اپنے فیس پر لگا لیں گے اور اپنے فیس کی مساج کریں گے دو سے تین منٹ اپنے فیس کی اچھے سے مساج کیجئے گا مساج کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چہرے کی جو بھی ٹلسکین ہے وہ باہر نکل گئی ہے اور آپ کی چہرے کا اندر سے جو بھی گندگی ہے وہ ساری ریمو ہو گئی ہے اور یہ سکرب آپ اپنے میں دو مار کر سکتے ہیں تو فرنس آپ اس سکرب کو کریے اور اپنے فیس پر جو بھی آپ کے فیس کی ٹیننگ وغیرہ وہ اپنی دور کیجئے فرنس میں نے دو سے تین منٹ اپنے فیس کی مساج کر لیا اور مساج کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا اچھا گلو آیا ہے فیس پر تو فرنس دیکھیں اب میں اپنا فیس بوس کر کے آپ سے ملتی ہوں تو فرنس دیکھیں میں نے اپنا فیس پوس کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا گلو آیا ہے سکرب کرنے کے بعد ابھی میں نے دو سٹیپ کیا ابھی لاسٹ سٹیپ ہمارا بچہ ہوا ہے وہ ہے فیس پیک فیس پیک ہمیں اپنی فیس پر ہمیں فیس پیک لگانا چاہیے کیونکہ فیس پیک سے ہمارے جو یہ نیچورل فیس پیک ہوتا ہے ہمارے سکین کو اندر سے صاف کرتا ہے اور جو بیڈل سکین ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے ہمیں فیس پیک بنانے کے لگے سب سے پہلے لینا ہوگا بادام پاوڈر ہاں بادام کو پیس کر بھی اس کا پاوڈر بنا سکتے ہیں یہ میں نے بادام کا پاوڈر پرچیج کیا ہوا ہے اور نیکسٹ اس میں ہم ایڈ کریں گے چاول کا آٹا آپ چاول کا آٹا چاولوں کو اچھے سے صاف کر کے پیس کے بھی بنا گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اور نیکسٹ ہمیں ایڈ کریں گے کستوری ہلدی ہاپ چمچ ہمیں ایڈ کریں گے کستوری ہلدی ہلدی ہماری سکین پہ جو بھی پیمپل ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے اور ہماری سکین پہ جو بھی انٹیوائٹک کا کام بھی کام کرتا ہے اس لئے ہماری سکین پہ جو بھی داگ دبی ہوتے ان کو ریموو کرنے میں ہلدی ہماری ہلپ کرتا ہے نیکسٹ ہمیں ایڈ کریں گے کارڑا ہونا پتلا ہو آپ کے فیس پر اچھے سے اپلائی ہونا چاہے ہم اس کی موٹی سی لیئر اپنے فیس پر بنا کر چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہم اسے اپنے پورے فیس پر لگانا ہے آپ اسے اپنی گردن پر ہاتھ پیروں پر کہیں بھی لگا سکتے جب آپ کو ٹیننگ لگے آپ اسے لگا سکتے ہیں تو فرنس دیکھیں آپ میں نے اسے اپنے پورے فیس پر لگا لیا ہے یہ دیکھ کہ آپ اس کو اچھے سے جیسے میں اپلائی کر رہی ہوں آپ کو اسی طرح اس کو اپنے پورے فیس پر اپلائی کرنا ہے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے آپ کو چھوڑ سکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تو فرنس ابھی میرے پورے فیس پر لگ چکا ہے اب میں نے اسے اپنی گردن پر بھی لگا لیا ہے اب میں آپ سے ملتی ہوں دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس فیس پیک کے سکنے کے بعد تو فرنس اب یہ فیس پیک سوک چکا ہے اب ہم ایک ٹومیٹو لے کے اس سے اپنے پورے فیس کی مساج کریں گے ہم دو سے تین منٹ ٹومیٹو سے اپنے فیس کی مساج کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں سے یہ پیکٹ رہا ہے وہاں سے کتنا فیس کلین ہو گیا ہے دیکھیں فرنس اس کے رجلٹ آپ کو لائیو کر کے دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کتنے اچھے رجلٹ ہیں آپ کو ایک ٹومیٹو لے لینا ہے اور اس سے اپنے فیس کی اچھے سے مساج کرنے اس کو آپ کٹ کر کے مساج کرنے تو فرنس دیکھتے رہی ہیں اب میں نے اس کی اپنے فیس پر مساج کر لیا اب میں آپ کو اپنا فیس ووز کر کے دکھاتی ہوں اور دکھاتی ہوں آپ کو اس کے کیسے اچھے کتنے اچھے اس کے رجلٹ آئے ہیں تو چلیے ملتے ہیں اپنا فیس ووز کرنے کے بعد تو فرنس دیکھیں میں نے اپنا فیس ووز کر لیا ہے آپ اس کا رجلٹ دیکھ سکتے ہیں میرے فیس پر کتنا اچھا ہے اور پہلے سے میرا فیس کافی کلین بھی لگ رہا ہے اور تھوڑا سا ملپ شائن بھی کر رہا ہے اور میں اپنے فیس کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا ہے آپ کے پاس جو بھی سنسکرین وغیرہ آپ کو لگ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سیرم وغیرہ تو وہ میں آپ اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر اپنے ایلو ویرا جیل اپلائی کر سکتے ہیں میرے پاس یہ سیرم ہے میں اسے اپنے چہرے پر اپلائی کر لیتی ہوں تو فرنس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا سیئر کرنا اور کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ فیس پیک کیسا لگا اور میرے چینل کو پلیس پلیس سبسکرائب کر دینا تو فرنس آپ بھی اسے اپنے گھر پر ٹرائی کرنا اور بتانا کہ آپ کو یہ فیشل کیسا لگا اس کے لئے آپ کو کوئی پارلر میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو کچھ ہی چیزوں سے گھر کے جو نیچرل چیزیں ان سے آپ کو اتنا چھگلوں مل جائے گا تو چلیے فرنس ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے